عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشا لصدری ویسر لی امری وحل الاخدادم من لسانی افق وقولی واجعلنی وزیرم من اہلی والصلاة والسلام علی رسول اللہ الكریم دیکھئے پچھلے اپیسوڈ میں ہم ایک آیت کا ایک حصہ جو جملہ ہے صورت النور کا اسے دیکھ چکے ہیں یہ اللہ مبتدہ ہے نور خبر ہے نور خبر ہے تو اس سے ریلیٹیو ناؤنز کون کون سے ہیں اسماوات اور لڑز اس سے ریلیٹیو ہیں تو مطلب نور خبر ہے اور اللہ یہاں پر مبتدہ ہے کیا ریلیٹیو ہے یہ آسمان اور زمین آسمان اور زمین کا نور اللہ ہے یہ پورا جملہ بن گیا عربی زبان میں ہے نہیں ہوتا لیکن خاص انداز سے اگر اسے لائے جائے تو ہے کا مطلب پیدا ہو جاتا ہے جیسے حلیف اللہ الرجلو موجودن فیل بیٹی آدمی گھر میں موجود ہے یہ پورا بولنا پڑتا ہے پورا تمہیں ہے بولتے ہیں عربی زبان میں موجود نہیں ہوتا لیکن وہ فارمولا مبتدہ حالت رفاہ میں ہوتا خبر بھی حالت رفاہ میں ہوتی مبتدہ معرفہ ہوتا خبر نہ کی رہا ہوتی ہے من نمبر اور جنرل کے ساب سے وہ مبتدہ کو فالو کرتی ہے یہ ہمارا فارمولا تھا تو اس فارمولے کے تحت ہم پڑے تھے ایک بار آپ دیکھ لیں یہاں پر تاکہ آپ کا ریکیپ ہو جائے دیکھئے یہ پانچ میں سے کوئی ایک کیس ہوگا آپ کا جملہ اس میں اور یہاں پر دیکھئے مبتدہ تمام یہ نون بن سکتا ہے فریسز بنتے ہیں اور سینٹیز بھی مبتدہ بن کر آ سکتے ہیں خبر نون بن سکتا ہے فریسز بن سکتے ہیں سینٹیز بن سکتے ہیں اور آپ پریڈیکیٹ آپ پریڈیکیٹ بھی آپ کا خبر بن سکتا ہے یہاں پر دو چیزیں آپ یاد رکھ لیں مرقب ایشاری کبھی خبر نہیں بنتا مرقب ایضافی کبھی مبتدہ نہیں بنتا یہ بات یاد رکھ لیں چلی اب میں یہاں پر آپ کس کی اپلیکیشن کر دیتا ہوں دیکھئے یہاں پر مبتدہ جو تھا میرے پاس جو کلر میں مبتدہ ہے میں اسی کلر میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں دیکھئے یہاں پر میں جو لکھ رہا ہوں تھوڑا زوم کر لوں گا اس کے بعد دیکھئے یہاں پر لکھ رہا ہوں میں اللہ اللہ مبتدہ ہے نورس سماوات خبر آ رہی ہے حلیف لاہم کے بیرے حلکی عرب کے ساتھ نورس سماواتی ول ارزی نورس سماواتی ولڑزی خبر بن کر آ رہی ہے یہ مبتدہ ہے نورس سماواتی ولڑزی خبر ہے آپ یہاں پر اس سے ایریزی ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں چلیے ہم دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پر اب دوسری آیت میں آہ آیت کا اور ایک حصی سا آیت کے اور ایک حصہ جو ہے وہ کیا دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھئے یہاں پر ہے مسلو نوری مسلو نوری کمشکاتن اب یہاں پر مجھے یہ تین نظر آ رہے ہیں یہاں پر میں ایک ہی کیسا سمجھ رہا ہوں کیونکہ علی فلائم کے بغیر حلکی عرب کے ساتھ مجھے نظر آ رہا ہے اور اس کے بازو جو اسم ہے وہ جر میں ہے اس سے میں یہ معلوم کر دیا کاغ کوکی کا سوڑ نکلیا ہے یہاں پر جیسے نورس سماواتی میں کاغ کوکی کا سوڑ نکلتا ہے اگر یہ صفت ہوتی تو یہ دو سیم سموتے تھے وہ ایسا نہیں ہے اس کا مطلب یہاں پر یہ اچھا مرقب اضافی بن گیا ہے دیکھئے مثال نور ہی یہ نظر آ رہا ہے آپ کو علی فلائم کے بغیر آپ کے ساتھ یہاں رجر میں یہ بھی حالت جر میں ہے کنفارم ہو چکا ہے ہمیں مطلب اس کے نور کی مثال اس کے نور کی مثال اس کے نور کی مثال کمشکاتن اب یہ دیکھئے یہ کیسا بن رہا ہے الرجلو فل بائیٹی الرجلو فل بائیٹی کیسے پہچھا نا یہ الرجلو کی جگہ پر یہ فریس آ رہا ہے یہاں پر دیکھئے آپ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو فریس کے ساتھ آپ کا نون بھی آ سکتا ہے یا سب یہ جو بھی situation سے آ سکتے ہیں یہاں پر فریس جو مرقب اضافی ہے اس کے ساتھ about predicate کمشکاتن کافی من جتنے بھی ہیں علا علا عن یہ جتنے بھی آتے ہیں وہ حرد جر میں جاتے ہیں حرفے جار ہیں اس کے پاس جو اس مدار حرد جر میں جاتا ہے تو اس یہاں پر وہی ہوا ہے الرجلو کی جگہ پر یہ آ گیا ہے اور کمشکاتن فل بائیٹی کے جگہ آیا ہے دیکھئے آپ یہاں پر تو یہاں پر یہ آیا ہے تاکہ یہ فائم سچویشن میں کوئی ایک سچویشن آپ کے سامنے آ جائے گی چلیے مسلو نوری کمشکاتن مسلو نوری کمشکاتن اس کے دیکھئے آپ اسے مثال اس کے نور کی مطلب اس کے نور کی مثال یہ آپ کا مبتدہ ہے کمشکاتن ک جیسے مشکات کی طرح یہ خبر ہے اب یہاں پر آپ کو یہ بات بتانی ہے مجھے کہ مثال نور ہی نور کا جو جمع ہوتی ہے نورن یہ سیمیلر ہے انوارن اس کی جمع ہے نور کی جمع ہوتی ہے انوار سماعن کی جمع ہوتی ہے سماواتن نصب میں گیا سماواتن جر میں گیا سماواتن اللہ لی السماواتو السماواتی السماواتی الارضو الارضا الارضی اب ارزن کی جو جمع ہوتی ہے اس سے پہلے میں اپیسوڈ میں بتایا تھا ہم نے کہ ارزن کی جمع ارازن ہوتی ہے الڈال یہ تو الاراضی ہو جائے گا وہ نیکسٹ اب یہ جو واو ہے اس کو انڈ کہا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں اتف بھی کہتے ہیں اتف اور ماتوف جو ساتھ اس کے آتا ہے یہ چاہیں تو یاد اکھیں ورنہ اس سے چھوڑ دیں ٹھیک ہے مسلو نوری کمشکاتن تو مثال اس کے نور کی جیسا کہ ایک مشکات ہے نور کی جمع بتا رہا تھا میں آپ کو نور کی جمع ہے انوار نورن نورن کی جمع ہے انوارن لائٹ کمشکاتن مشکاتن یہ لفظ ہے جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے انگلیش میں اسے نیچ کہا جاتا ہے ن آئی سی اچ نیچ نیچ کیا مطلب ہوتا ہے ایک سمال ہالو پلیس ہوتی ہے ایک وال میں جہاں پر لیمپ رکھے جاتے انشین ٹائمز میں لیمپ رکھے جاتے تھے ایک ہالو پلیس بنائی جاتی تھی جس میں لیمپ رکھے جاتے تھے اس کے مشکات کہا جاتا ہے کار یہ حرف جار ہے حرف جار اس کا مطلب کمپیر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے کل کمر کمر کے جیسے چاند کے جیسے کل اس کا مطلب شیر کے جیسے کمش کاتن جیسے کہ ایک محراب ہے اس کے نور کی مثال جیسے کہ ایک محراب ہے دیکھیں اس کے بعد فی ہا مصباح فی ہا مصباح یہاں فی ہا مصباح یہاں پر دیکھ فی لبیتی رجل یہاں پر یہ کیس آ چکا ہے فائی میں چکو یہ کیس ہوگا فی لبیتی رجل یہاں پر کیا آیا ہے فی ہا مصباح ہن یہاں پر فی لبیتی رجل چل دیکھ 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 یہاں پر اس کو آگے 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 مصباح ایک چراغ تو اس میں ایک چراغ ہے پر جملہ بن گیا نا یہاں پر اس میں ایک آدمی ہے آدمی ہے ایک آدمی ہے گھر میں ایک کا مطلب مصباح سے نکل رہا ہے مصباح مصباح ہے مصباح کا مطلب ہوتا چراغ لیمپ کہتے نا پر انگلیش میں لیمپ وہ مصباح کا مطلب ہوتا چراغ یہاں پر یہ مبتدہ ہے اور یہ خبر ہے اس کی مبتدہ اور خبر جملہ مکمل ہو گیا یہاں سے یہاں تک ایک جملہ اور یہاں سے یہاں تک ایک جملہ تو یہ دو جملے ہمارے مکمل ہو گئے ہیں تو دیکھیں اللہ نور سماوات والرز اللہ نور سے لا رہا ہوں آپ پتا چل رہا ہے اس کے نور کی مثال ایک نچ کی طرح ہے ایک محراب کی طرح ہے فیہا مصباح اس میں فیہا ہاں کی نشکات کی طرح جاری ہے فیہا اس میں ایک مصباح ہے اس میں ایک ایک چھراخ ہے تو المصباح فیہا تھا یہ چلئے یہ ہمارا یہاں سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ بحمدہ ونشہد اللہ 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 ونستغفر ونطوب لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ